گاؤں کب اچھا ہوگا گاؤں میں تین چیزیں رہیں گے یعنی پائی جائیں گے تب وہ گاؤں ترقی کرے گا آگے بڑھے گا اور اس گاؤں کا چرچہ ہر علاقے میں کیا جائے گا نمبر ایک سب سے پہلی چیز جو گاؤں کے اندر ہونی چاہیے وہ تعلیم تعلیم یافتہ لوگ ہونا چاہیے وہاں کے پڑھے لکھے لوگ ہونے چاہیے نمبر دو اکثریت ہونی چاہیے حق بولنے کی سچ بولنے کی محبت کی اور نمبر تین میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس گاؤں کے اندر اختلاف ہوگا وہ گاؤں کے بھی ترقی نہیں کر سکتا ہے اگر جس گاؤں کے اندر محبت ہوگی اختلافات نہیں ہوں گے وہ گاؤں ترقی کرے گا اس لئے میں کہتا ہوں کہ تعلیم ہے اور محبت نہیں یہ بیکار ہے تعلیم ہے محبت نہیں ہے بیکار تعلیم ہے اختلافات یہ بھی بیکار تعلیم ہے اور پیام انسانیت نہیں حق بولنے کی جرات نہیں تو ایسی تعلیم کو گڑھے میں ڈال دینا چاہیے تعلیم سب سے ضروری چیز ہے اگر اچھی تعلیم پائی جائے اچھی تعلیم کو اپنے اندر اپنایا جائے تو یقینا حق بولنے کی صلاحیت ہوگی سچ بولنے کی صلاحیت ہوگی اور تعلیم جب رہے گا تو چار لوگوں کے بیچ میں آپ جا کر بول سکتے ہیں آپ تعلیم یافتہ ہوں گے تو آپ دوسرے تک پیغام پہنچا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس تعلیم ہے تو اچھی محفیلوں میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیش کر سکتے ہیں اور اگر تعلیم نہیں ہے تو آپ انپڑھیں جاہل ہیں اور اگر تعلیم ہے عدب نہیں ہے تو یہ بھی جاہل رہ کر اگر خاموشی اختیار کرے رکھیں اور کسی کے سامنے نہ بولیں تو وہ زیادہ بہتر ہے جبکہ تعلیم رکھ کر بعزتی اٹھائیں تعلیم رکھ کر عدب و حضران کی موٹریوں میں آگ لگا دیں تو ایسی تعلیم بیکار ہے جو جاہل والی رسمیں آدھا کرا دے جو جاہلانہ زندگی قائم کرا دے اس لئے کسی بھی گاؤں کو ترقی پانے کے لئے تین چیزوں کا خاص زیان رکھنا ہوگا نمبر ایک تعلیم یافتہ لوگوں کی تعداد بڑھانی ہوگی نمبر دو اکثریت پیدا کرنا ہوگا تمام گاؤں میں اکثریت ہونی چاہیے نمبر تین محبت ہونی چاہیے گاؤں کے اندر انسانیت کی محبت مسلمانوں کی محبت پیام انسانیت کی محبت اخلاق کی محبت چلنے کی اعداد کی محبت اور خیانت نہیں امانت امانت میں خیانت نہ کیا جائے کوئی مال آپ کو دے رکھنے کے لئے اس میں خیانت نہ کیا جائے ایسی محبت لانی ہوگی تب جا کر آپ ایک دین کے کامل اور پکے اور سکے مسلمان کریں گے آج دنیا میں اسی لئے ہم زلیل ہو رہے ہیں کہ ہم نے پیام انسانیت کا جنازہ نکال دیا ہم نے تعلیم کو چھوڑ دیا اور تعلیم میں سب سے پہلی چیز جو تعلیم میں پانی ہے ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا قرآن کے معنی بار بار پڑھنا اس پر توجہ ڈالنا حدیث مبارک پڑھنا تب اچا کر ایک کامل انسان بن سکتے ایک پر کیا اور سکے مسلمان بن سکتے جب قرآن پڑھی جائے گی علم کی بھی ترقی ہوگی اکثریت کی ترقی ہوگی پیام انسانیت کی ترقی ہوگی معبت کی ترقی ہوگی یعنی ہر چیز کی ترقی ہوگی تمام ترقیوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالی کے آگے جھکنا ہوگا تمام چیزوں کے باوجود اللہ کے آگے گلگلانا ہوگا اور لازم یہ بھی کہہ دوں جس کے اندر تعلیم ہوگی وہ ماں باپ کا کبھی دل نہیں دکھائے گا جس کے اندر تعلیم ہوگی وہ ماں باپ کا کبھی دل نہیں دکھائے گا اکثریت میں کبھی اختلاف پیدا نہیں کرے گا تعلیم ہوگی تو محبت قائم کرے گا محبت پسند کرے گا